پہلے پاکستان اور انڈیا جب کٹھا تھا پورا برے سگیر جو ہے نا وہ خوشحال تھا تقریباً اور جو ادھر مسلمان ہیں ہمارے بھائی وہ پاکستان سے ادھر زیادہ ہیں اور ویسے بھی یہ جو انہوں نے سکھوں کے لیے تو باڈر کھول دیا ہے اور یہاں سے کوئی ادھر جائز اس کے لیے ویزا لگوانا پڑتا ہے مسلمان کا دشمن ہے مسلمان کو قتل کوئی ہے کوئی ایسا خیال نہیں آستا ہے جیسے ہماری کنٹری ہے ویسے ان کی کنٹری ہے بس یہی خیال آتا ہے کہ اچھی کنٹری ہے ایک جیسا محول ہے دونوں کا کیونکہ اسی میں سے پاکستان کے بعد پاکستان الگ ہوئی ایڈیا الگ ہوئی بس لوگوں کی توڑی سوچ کا فرق ہے اور کوئی مسنا نہیں ہم عوام کے سامنے ایک نام رکھیں گے اور دیکھتے ہیں دیکھیں گے کہ وہ نام کے بعد پہلا کیا انہیں خیال آتا ہے اور وہ نام ہوگا انڈیا دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا نام سنتے ہی پہلا خیال عوام کے دماغ میں کیا آیا ہمارے ساتھ ہی رہی گا آپ کو عوام تک لے چلتے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں انڈیا کا لفظ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذرن میں سبسکرائب خیال کیا آتا ہے انڈیا کا خیال خیال ہے تو غصہ آتا ہے وہ اندو ملک ہے کیوں غصہ آتا ہے ہمارے دشمن ہیں مطلب آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں مسلمان کا دشمن ہے مسلمان کا قتل کو ہے اسلام علیکم اسلام انڈیا کا نام سنتے پہلے خیال ہے سبسکرائب خیال آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے انڈیا کا نام سنکے تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ہم سبسکرائب جائیں انڈیا پہ جا کے پتہ کریں انڈیا پہ تو غصہ ہی بہت آتا ہے کیوں بس انڈیا وہاں پہ سب سے زیادہ تو ہمارے دین کی بیرمتی کی جاتی ہے ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے وہاں پہ اور کشمیر پہ سب سے زیادہ بڑی بار کشمیر پہ انہوں نے کافی دیر سے ہمارے قبضہ کیا ہوگا ہے ان کا نام سنتے ہیں انڈیا پہ مارا تو خون کھولتا ہے کہ ہم خود جائیں ہم خود ہاتھ کرے جا کے انڈیا پہ جا کے ہم مار دیں بس پاکستان کا بس نام ایک پخر ہے پاکستان ہمیں پاکستانی ہونے پہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں پاکستان کا ہم نام بلند کریں گے انڈیا کو ہمیشہ ہم للے خرار دیں گے سر انڈیا کا لفظ جب آپ سنتے ہیں یہ نام سنتے ہیں تو آپ کے ذنب میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے کوئی ایسا خیال نہیں آتا ہے جیسے ہماری کنٹری ہے ویسے ان کی کنٹری ہے بس یہی خیال آتا ہے کہ اچھی کنٹری ہے ایک جیسا محول ہے دونوں کا کیونکہ اسی میں سے پارٹیشن کے بعد پاکستان الگ ہوا ہے انڈیا الگ ہوا ہے بس لوگوں کی توڑی سوچ کا فرق ہے اور پہ مسئلہ نہیں کیا فرق آپ سمجھتے ہیں سوچ میں سوچ میں لوگوں کی سوچ میں خاص طور پر فرق نہیں ہے وہاں کی گورنمنٹ میں یہاں کی گورنمنٹ میں آپس میں کوئی کلائبریشن نہیں ہے کوئی وہ جو ہے آپس میں کوئی رابطے نہیں ہے سپورٹس کو لے کے تھوڑی سی بہتری ہو سکتی ہے لیکن اس کو بھی وہ لوگ جو ہے نا بھیل نہیں کرنا چاہتے ابھی آپ جیسے کہ دیکھنے ہیں کہ وہاں پہ سے ایشیا کب سارٹ ہونا ہے تو اس میں وہ چاہتے تو یہ بہتر ہو سکتا تھا جیسے پاکستان نے ان کو اپورچنیٹی دی تھی جو ادھر آگے کھیلیں پاکستان وہاں جا کے کھیلیں تو اس سے رابطے بہال ہوں گے لیکن وہ اس نیچر میں سوچنا نہیں چاہتے یا پتہ نہیں اب یہ تک وہ کسی خواب میں گھوم رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ماحول کریٹ ہوگا تو ہم یہ ان سب چیزوں میں افیل کریں گے اس کا کچھ بھی نہیں ہو اس بارے میں کوئی خاص ان کی سوچ نہیں ہے جی ہے جس طرح بھی کرکٹ کو ڈھے کر دعوت دی گئی تھی پاکستان کی طرف سے انہیں ایکسپ کر لینی چاہی تھی بہرحال ملک دونوں ایک جیسی ہیں عوام دونوں ایک جیسی ہیں عوام کی سوچ میں سمجھتا ہوں ایک جیسی ہے اگر کو پاکستانی اگر کوئی نا اگر آپ میں نے سوری انٹرپ کیا آپ کو اگر ہم ان کو برا کہیں گے تو اسمین کے ہم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں نا پاکستان انڈیا ایک ہی ملک تھا پہلے ٹھیک ہے پارٹیشن کے باہد ہی دونوں جو ہے نا کنٹریز ڈیفرنٹ ہوئی ہیں نا اس سے پہلے وہاں کے لوگ ہمارے لوگ ایک ہی تھے تو یہ جو ہے نا سوچ بدل سکتی ہے انشاءاللہ بدلے گی ہمیں اچھے کی امید ہے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا وہ دوبارہ سے ایک محول کریے ہوگا کہ انڈیا پاکستان آپس میں آنا جانا یہ میرے کچھ ریلیٹیز وہاں پر ہیں کئی لوگ ہیں کئی لوگ ہیں باکستال میں ایسے جن کے ریلیٹیز وہاں پر ہیں کئی وہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے باکستال میں ریلیٹیز ہیں باکستال میں کافی لوگ ادھر سے ادھر سے ادھر آئے ادھر سے کافی لوگ جائے وہ ادھر گئے تو یہ تو خیر محول ایک جیسا ہے کنٹری ایک جیسی ہے عوام ایک جیسی ہے صرف سحصدانوں کا فرق ہے انڈیا کا نام جب آپ سنتے ہیں تو پہلا خیال کیا دل میں آتا ہے آپ کے وہ مسلمان نہیں تھے ساڑھا ملکی نہیں تھا ساڑھے وہ آفدی ہے کہ نہیں تھے اسی انہوں کو ساڑھے دیل پر نفرت پیدا ہوتی نفرت کس لیے پیدا ہو کہ وہ ساڑھا مذہب ہی نہیں تھا نباک سلسل نے تو نباک سلسل نے جو آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں نباک سلسل نے تو کسی بھی مذہب سے نفرت کرنے کی اجاز نہیں تھی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے مگر وہ جو سنتالی تھا ساڑھے واقعہ دستے نے بچے بڑے کہ انہوں نے ظلم کیتے ہیں انہوں نے تو نفرت نہیں کیسا ساڑھے والد صاحب دستے نے پوری گڑی انہوں نے مار دیتی تھی عورتہ نے بوبے لا دیتے تھی تلوارہ مار مار گئے اسے حقیقت کو جھٹایا نہیں جا سکتا صدیاں گزر جائیں گی لیکن یہ حقیقت اٹل حقیقت ہے کہ جب وہ بٹوارہ ہوا تو کافی قتل و غارت ہوئی لیکن وہ سب سیاست کا ایک حصہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں عوام کا کوئی ذاتی کردار ہے انہیں صرف یوز کیا گیا عوام کو سیاست کی نظر کیا گیا السلام علیکم جی انڈیا کا نام سنتے ہیں آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کٹھا ہو جائے پہلے کی طرح جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے کیوں؟ پہلے پاکستان اور انڈیا جب کٹھا تھا پورا برے سگیر جو ہے نا وہ خوشحال تھا تقریباً اور جو ادھر مسلمان ہیں ہمارے بھائی وہ پاکستان سے ادھر زیادہ ہیں اور ویسے بھی یہ جو انہوں نے سکھوں کے لیے تو باڈر کھول دیا ہے اور یہاں سے کوئی ادھر جائے تو اس کے لیے ویزا لگوانا پڑتا ہے اور وہاں سے کوئی آئے تو پچھ نہیں کہتے ہیں کیوں؟ اور ادھر دیکھیں ان کی کرنسی اب زیادہ ہو رہی ہے ہماری کم ہو رہی ہے اس کی باوجود بھی وہ پورا برے سگیر جو ہے یہ آپس میں ایک جگہ پہ رہے تو کچھ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور فسلیں بھی ادھر زیادہ ہو رہی ہیں ان کا پنجاب بہت بڑا ہے اور ادھر جو ہےنا فسلوں کے لیے بھی جنگلات بہت ہمارے کم ہیں جگہ کم ہے آپس میں جگہ ہمارے پاس کم ہے اسی لیے ادھر اور ادھر جو ہےنا یہ اکٹھا ہو جائیں اس کے بعد جو ہے نہ ان کو پرابلم ہوگی نہ ہمیں ہوگی یہ جو اتنا فوج کو پیسہ دے رہے ہیں جو یہ کیوں دے رہے ہیں وہ تو ہر کنٹری دیتی ہے کسی بھی کسی کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہ اپنی فوج کو تو سٹیبل کرتا ہے سٹیبل کرتا ہے نا فوج کو اگر اتنا پیسہ دے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ فوج ہمیں ایک ساتھ نہیں رہنے دے رہی ہیں کیوں ان کا نظام بند ہوتا ہے جیسے ہفتہ دو ہفتے جب ہوتے ہیں اس کے بعد یہ چھے کھانے شروع کر دیتے ہیں آپس میں کہ ہماری جو ہے نا فوج کو یہ سپورٹ ملے کہ جو ہے نا ہماری فوج بہت کام کر رہی ہے اور پہلے اس سے پہلے جو تھا جب برے سگیر نہیں جب برے سگیر تھا اس وقت کتنے مسلمان اور کیسے کوئی اتنی زیادہ جو ہے نا لڑائی تو ہوتی نہیں تھی اب کیوں ہو رہی ہیں دنیا جیسے سے آگے بڑھ رہی ہے پیسے پیسے دنیا کو فتہ کرنے کا ہر ملکہ خواہ بن گیا ہے دیکھیں اگر ہم اکٹھے رہیں گے جیسے یہ پورا برے سگیر ہے یہ پورا برے سگیر اگر مل کے حملہ کرے کسی بھی ملک کے اوپر تو کوئی بھی ملک اس سے آکے نہیں نکل سکتا اسلام علیکم جی علیکم اسلام انڈیا کا نام سنتے سب سے پہلا خیال کیا زند میں آتا ہے تکریب دشمن آتا ہے بوس کیوں بات سنتی ہمیں شروع سے بات جس طرح بڑھوئی باتیں سنی ہیں سارا کچھ سنائیں ہمیں ہرکتیں وہ اس طرح پانی روگ لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں خبریں وغیرہ سنکے ساری چیزیں سنکے یہی کچھ سنا ہے یعنی کہ خبریں سنکے آپ کا ذہن ان سے منتشر ہوا ہے نیوز وغیرہ دیکھیں یہ ساری چیزیں دیکھیں اور کوئی وجہ نہیں ہے اور اتنی خاص بھی نہیں بکایا ہمارا ہے تقریبا ان کے ساتھ ٹائم گزرا ہے کتن اچھا پارٹیشن سے پہلے سارا کچھ چیگ تھا ہے ایک اچھا ٹائم ہے شاید ہمارے کی مسانڈسٹینڈنگ ہو لیکن ابھی تک تو یہی پرسپشن ہے ہمارا آپ کا نام؟ ارشان ارشان بھئی یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے انڈیا کا لفظ سنتے سب سے پہلا کیا خیال آتا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے پہلی بات ہی ہے کشمیر جو ہے کشمیر پہ انہوں نے جتنا ظلم کیا ہوا ہے اس ٹائم ہماری گورنمنٹ اس پہ ریاکٹ نہیں کر رہی کشمیر کے اتنے لوگ مسئلت میں ہیں ہماری گورنمنٹ اس پہ پر کوئی ایکشن نہیں لے نہیں کرنا چاہیے ان کو کیونکہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ وہاں پہ زیادہ مسلمان ہی ہیں ہی 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 ہے اس میں کوئی اتنی ہے نہیں لیکن ہمارا نواز شریف ہو گیا یہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مری میں ایک دو دفعہ پرائیوٹ ملے بھی ہیں انڈیا کے ساتھ وغیرہ مری میں آکے ملے ہیں ان سے نواز شریف سے اس کے بعد اب جا کے انہوں نے عمران خان کو پھر اتار دیا نیچے اتار تو دیا اس کے بعد پھر اب انڈیا کا ایک سین وہی شروع ہو گیا شروع میں جو تھا کشمیر کے اوپر عذاب آنا لوگوں کو مارنا وہاں سے اٹھانا لوگوں کو لے کے جانا یہ وہی سین چلتا آ رہا ہے شروع سے اس لئے مدلہ کہ مسلمانوں کو یہ پسند نہیں کرتے ہمارے دشمن ہی ہیں سلام علیکم انڈیا کا لفظ سنتے ہی پہلا زین میں کیا خیال آتا ہے مظیر ہے چھانا کیوں ان لوگ کو کوئی مووی بنانی ہی ہونا ان کے گھر کے خطے مارے سے چلتے ہیں ٹھیک ہے وہ پاکستان کی بات بھی اجملاتے ہیں ان کے وہاں پر الیکشن ہونے ہو تو وہ ان کا جو پردان منتری ہوتا ہے وہ اٹھ کے پاکستان کو باتیں کرنے لگ جاتا ہے اس کا وہ اٹھ کٹھے ہوں وہاں کا رجان بڑھے اس کے بعد انڈیا میں یہ نہیں کہتا کوئی کامیاب ملک نہیں ہے وہاں پر گربت بھی جتنے مرضی ہو ان کے پروڈیکٹ سے کہہ رہا ہے وہ سالہ ترچھو سکتا ہے لیکن ان کا اخلاق وغیرہ ان کے لوگ بوچھے نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سارے ملوک غلط ہیں کہہ سکتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر مبائل آتا جو بندہ کوئی بھی انہام بائل کو دیکھے آپ کو نظر آئے رہا انہوں کی موویز دیکھ لیں شروع سے لے کے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے مشھلے دنوں لداخ نے لداخ میں چائنے والوں نے حملہ کیا تھا تو مجھے لگتا اور پھڑے دیکھیں انہوں کی فیلم بنانی ہیں انہوں نے چائنے والوں پر چرائی کار دے نہیں ہیں کہ نہیں ایسے ہے کہ نہیں ہے بنتے ہیں نا وہ اصل میں کچھ کار نہیں سکتے انہوں نے فیلم بنانی ہیں اور انہوں نے بدلہ لے لنا چائنے والوں سے غلط تو نہیں کہہ رہا میں یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس مل سے مدلہ لینا تو اس کے خلابات فیلم بناتے ہیں فیلم میں ان کی فوج جیت جاتی ہے ہاں بھی جیت جاتی ہے ریس انڈیا کو تایا کہ چینل چھتر بھیڑے ان کو ایسی ایسے یہ چھوڑ باتے دیں آہ انڈ پر وہ بس یہی پوچھا کہ انہوں نے سوجی ہے انہوں نے کہا نہیں وہ پر چلے گی جی ناظرین یہ جو ہم نے آپ تک بوجائے کمنٹس میں بتائیں گا کہ آپ کے ذہن میں انڈیا کا لفظ سنتے سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا ساتھ دیں تاکہ مزید ہمیں اس پر کام کرسکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت سا خیال رکھی گا اس چینل کا بھی اللہ حافظ